السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا میرے سامنے سے ایک امیج گزری جس کا ٹوپک اور عنوان تھا اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں سکھائیں تو مجھے ٹوپک دیکھ کر تھوڑی دلچسپی پیدا ہوئی میں نے اس کو پھر پورا پڑھا تو میں اس سے بہت متاثر ہوا مجھے وہ پوسٹ اور اس امیج میں لکھی ہوئی ساری باتیں میرے دل کو چھو گئیں تو میں نے سمجھا اپنے سبسکرائبر سے بھی اس کو شیئر کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ تو بہت کام کی باتیں ہیں بچیوں کی تربیت میں بہت اہم رول ادا کرنے والی ہیں اس لئے میں اس پوسٹ اور امیج میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور خصوصاً ماں کے لئے کہ وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت میں ان چیزوں کو انوالو کریں اور ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تاکہ وہ بہترین ماں بہترین بیوی بہترین اسلامی بہن بن سکے اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے پڑھی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنے چچا زاد خالہ زاد مامو زاد پوپی زاد یا کسی بھی لڑکے سے چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہی ہو ہاتھ نہ ملائیں مسافحہ نہ کریں ہوتا ہے نا آج کل سماج اور معاشرے میں یہی ہے کالج یونیورسٹی کا یہی کلچر اور یہ تہذیب ہے کہ وہاں اجنبی لڑکوں سے بھی بوائی فرینڈ سے اور سب سے ہاتھ ملانے کا چلن ہے یاد رکھیں یہ کالج یونیورسٹی یا مغرب کی تہذیب اور کلچر تو ہو سکتا ہے لیکن سچا اور اسلامی یہ تہذیب اور کلچر نہیں ہے اس لئے ہاتھ نہ ملائیں اور دوسری بات یہ ہے کسی بھی شخص سے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کرو یہ اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو سکھائیں کہ اگر کسی سے کسی مرد سے بات کرنی ہے تو بالکل قریب میں کھڑے ہو کر نہ بات کریں بلکہ درمیان میں گیب اور فاصلہ ہو بات کرنے میں تاکہ پوری احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے سکے اور یہی اسلامی تہذیب اور کلچر کا تقاضی بھی ہے تیسری بات یہ ہے کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے تو دودھ کا خیال رکھو اور اپنا وقار برقرار رکھو یا اگر کسی مرد سے آپ کوئی چیز خرید رہی ہیں یا بیچ رہی ہیں تو اسے اتنے فرینڈلی نہ ہو جاؤ اسے حدود وہ فلانگ مت دو حدود سے زیادہ مت چلے جاؤ حدود سے آگے مت چلے جاؤ بلکہ اپنے سنف نازک ہونے کا بھی اور اپنے وقار اپنی عزت کا بھی لحاظ رکھو تیسری بات بہت اچھی ہے اور چوتھی بات ہے پست آواز میں آرام سے ہسو بلند آواز سے قہ قہ لگا کر مت ہسو یہ بھی ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہیے اس لیے کہ اسلام نے تو ان کو اتنی عزت اور شان اور شوکت سے نوازا ہے کہ ان کی آواز کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا کہ کوئی اجنبی سنیں اس لیے بلند آواز سے قہ تہے لگا کر کہ ہسنا یہ بے عدبی ہے اور آئستہ آواز سے ہسنا چاہیے یہ بھی اپنی بیٹی کو سکھانا چاہیے اگلی بات ہے عام سڑک پر اپنی سہلیوں سے بھی مذاق مت کرو اور راستے کے عدب کا خیال رکھو راستے میں چلتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں خواتین بھی ہیں تو میری بہن بیٹیوں کو راستے میں چلتے ہوئے مذاق نہیں کرنی چاہیے یہ ان کے وقار کے اور ان کی شان کے خلاف ہے جس سے وہ خود بھی اور اسلام بھی بدنام ہوگا اور اگلی بات یہ ہے لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ نہ چڑھو پہلے اسے جانے دو اور بعد میں تم چلی جاؤ اگر لفٹ میں جانے کا مسئلہ ہے اور لفٹ میں پہلے سے کوئی اجنبی مرد ہے تو اس کے ساتھ اکیلے مت جاؤ پہلے اس کو جانے دیں پھر آپ چلی جائیں تاکہ آپ کی عزت اور عبرو محفوظ رہ سکے اور کہیں ایسا نہ ہو کوئی اجنبی مرد آپ کے ساتھ کوئی نازبہ حرکت کر دے اتنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی رعایت اسلام نے رکھی ہے اور اگلی بات ہے چھوٹی بیٹی کو دکان بھیجنا ہو تو چھوٹے باری کے چست لباس میں مت بھیجو آپ نابالک بچی کو بھی اگر باہر بھیج رہی ہیں دکان وغیرہ سودہ سلک لینے کے لیے تو ناپس ادورے شوٹ کپڑے چست کپڑے باریک جس میں جسم نظر آ رہا ہو لڑکی اور بیٹی کا ایسے کپڑے پہنا کر کے باہر نہ بھیجا جائے یہ بھی اس کی شان کے خلاف ہے اور اسی طریقے پر جب باہر دکان وغیرہ پر بھیجا جائے تو زیادہ دیر اس کو باہر نہ دکان پر ٹھہر نہ دیا جائے اور نہ دکاندار کے قریب رہنے دیا جائے بلکہ بچی کو سمجھانا چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ باہر سے واپس آ جائیں اور تنہائی میں کسی سے بات نہ کریں اگلی بات ہے سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے احتراز کرو سڑک پر راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی مرد سے بات کرنے سے لڑکیوں کو بچنا چاہیے ان کا دامن داغدار ہو سکتا ہے کوئی ان کے اوپر الٹی سیدھا شبا اور شکو کر سکتا ہے اچھا جی جب زمین سے کوئی چیز اٹھانے لگوں یہ دکان بازار یا عام جگہ پر ہو تو رکو کے طریقے پر مت جھکو بلکہ سیدھی کمر کر کے جھکو یعنی یوں کر کے مت جھکو کوئی سامان اگر اٹھانا ہوں کتنی بہترین طریقے پر تربیت کی جا رہی ہے یوں کر کے نہ جھکے کوئی سامان اٹھانا ہے تو بلکہ جھکنے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورا یوں کر کے جھکیں اور پھر سامان اٹھا لیں تاکہ کسی بھی آپ ایسی پوزیشن میں نظر نہ آئیں جس جو آپ کی عزت اور احترام کے اور آپ کے مقام اور آپ کی شان کے خلاف ہو اسی طرح سفر کے دوران اپنی ذاتی زندگی کی چیزیں بیان نہ کرو سفر میں کسی سے اپنی پرسنل لائف بات بتانا شروع کر دیتی ہیں پرسنل حالات بتانے اور شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ کسی سے نہیں بتانی چاہیے دوران سفر اس لیے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور اسی طریقے پر سفر میں نہ بہت زیادہ بلندی سے بات کرنی چاہیے بلکہ اتمنان کے ساتھ ذکر و اذکار میں رہتے ہوئے اپنے سفر کو مکمل کرنے چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے میرا دل چھو لیا ہو سکتا بہت سارے لوگوں کو یہ پرانی باتیں لگیں لیکن حقیقت یہ ہے یہ اسلامی تہذیب ہے یہ اسلامی کلچر ہے کوئی دین کوئی دوسرا مذہب کوئی دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ اتنی بہترین باری کی کے ساتھ اپنی بچی کی عزت قسمت کی فکر کر ہی نہیں سکتا اور اتنی بہترین تربیت کر ہی نہیں سکتا اس لئے اپنی بچیوں کو آپ بھی سکھائیں خود بھی عمل کریں تاکہ یہ بہترین مثالی ماں بنیں مثالی بیوی بنیں مثالی اسلامی بہن بن کر کے سماج اور معاشرے کا اور اسلام کا مسلمانوں کا خوب نام روشن کر کے اپنی آخرت خوب کمائیں اور آپ کے لئے بھی زخیر آخرت بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ